امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے تو ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فارماسوٹیکل انگریڈنٹس کو یہ تین لیکچرز کی سیریز ہوگی جس کا پہلا لیکچر آج ہم کنڈک کریں جس کا نام ہے فارماسوٹیکل انگریڈنٹس پارٹ 1 اور انشاءاللہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا بچوں ہم نے کتاب سے پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے انسل ڈرگ ڈلیوڑی سسٹم کی کتاب موجود ہے اور اگر آپ اس کتاب کو پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو www.drsakipkoreshi.wixsite.com slash website سے آپ بڑی آسانی سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بچوں ہم کتاب سے اس لئے پڑھنا ہی تھے چونکہ ہمیں زہود پڑھی کہ کتاب کے لفظ ہمیں بھرپور سمجھ بانے چاہیے اسی طرح ہم نے rate of reaction کے numericals بھی solve کیے تھے انسل سہی جو اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے فارما کو kinetics کے concept بھی clear ہو جائے بچوں ہمارے پاس یہاں پر ingredient type میں لکھا ہوا ہے acidifying agent اور ہم define کرتے ہیں کہ these are using liquid preparations to provide acidic medium for product stability اگر آپ کو اپنی product کو stable کرنے کے لیے اسے acidic medium provide کرنا ہے تو اس کے لیے جن ingredients کا آپ استعمال کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں acidifying agents یاد رہے اس کی example جب ہمارے پاس citric acid, acetic acid, femeric acid, hydrochloric acid اور nitric acid شامل ہے اور یہ کب استعمال کرنے ہیں ہمیں liquid preparations میں استعمال کرنے ہیں یعنی ان کا استعمال ہم tablet بناتے وقت نہیں کر رہے ہوں گے next data beta ہمارے پاس alkalinizing agents now using liquid preparations to provide alkaline medium اگر آپ کا جو solution ہے وہ alkaline medium میں stable ہے تو اب آپ جو agent کا استعمال کر رہے ہوں گے اسے ہم نام دیتے ہیں alkalinizing agent جس میں ہمارے پاس ammonium solution, ammonium carbonate, diethanol amine, monoethanol amine, potassium hydroxide, sodium bicarbonate sodium borate, sodium carbonate, sodium hydroxide اور tolamine شامل ہیں یہ تمام وہ ingredients ہیں جن کا استعمال آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو basic pH پر اپنے solution کو رکھنا ہوگا پھر بیٹھے ہمارے پاس next definition میں آتا ہے adsorbent جس ہم define کرتے ہیں it's an agent capable of holding other molecules onto its surface by physical اور chemical means جو molecules کو اپنی surface پر adhere کر سکتا ہے hold کر سکتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں adsorbent کا جس کی example میں ہمارے پاس شامل ہیں powdered cellulose cellulose مختلف types کا ہوتا ہے ہم آنے والے lexes میں پڑھیں گے اور پھر ہمارے پاس example بیٹا activated charcoal next ہمارے پاس category ہے aerosol propellant ہم کہتے ہیں it's an agent responsible for developing the pressure within an aerosol container and expelling the product when the valve is open aerosol بیٹا اگر آپ نے نہیں پڑھے تو میں recommend کروں گا آپ aerosol ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو aerosol propellant سمجھ میں آئے جو aerosol container میں ایک pressure generate کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز efflux کر کے باہر آتی ہے اس کی example میں ہمارے پاس carbon dioxide dichlorodifluoromethane dichlorotetrafluoromethane اور trichlorodifluoromethane شامل ہیں next بیٹے ہمارے پاس آتا ہے air displacement جس میں ہم کہتے ہیں it's an agent which is employed to displace air in a hermetically sealed container to enhance product stability جس میں ہمارے پاس nitrogen اور carbon dioxide شامل ہیں تاکہ air trap نہ ہو جائے اگر air trap ہوگی تو وہ product کی stability کو نقصان پہنچا سکتے ہیں preservative بیٹے ہم ان ingredient کو کہتے ہیں جو safe کرتا ہے آپ کی formulation کو anti-fungal preservative ہم کہہ رہے ہیں جس کا مطلب ہے وہ fungi کو لگنے سے بچائے گا چونکہ آپ کی جو liquid preparations ہیں semi-solid preparations ہیں آپ اس میں بھرپور شگر کا استعمال کرتے ہیں اور water کا استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا میڈیم ہوتا ہے fungus کو grow کرنے کے لیے یا کسی bacteria کو grow کرنے کے لیے اگزیمپلز میں بیٹا آپ کے پاس ہیں butyl paraben ethyl paraben methyl paraben benzoic acid propyl paraben sodium benzovate اور sodium propionate بچوں جیسی ہماری یہ تین لیکسر کی سیریز ختم ہوگی اس سے میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیس بھی کنڈا کرلوں گا تاکہ آپ کا یہاں پر recall بھی ہو جائے اور چیزیں آپ کو اچھے سے یاد بھی ہو جائیں پھر آتا ہے بیٹا ہمارے پاس anti-microbil preservative جس میں ہم استعمال کرتے ہیں benzoalkonium chloride کا یہ ایک فارماسز کو بھرپور یاد ہونا چاہیے کہ کون سے anti-microbil preservative استعمال ہونے والے ہیں اور کون سے anti-fungal preservative استعمال ہونے والے ہیں جتنے بھی new product development ہو رہی ہے research and development ہو رہی ہے وہ تمام فارماسز جو اپنی research کر رہے ہیں انہیں بھرپور اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے پھر بیٹا ہمارے پاس آتا ہے anti-oxidant anti-oxidants کیا ہوتے ہیں these are the agents which are used to prevent the deterioration of preparation by oxidation آپ کو بچانا ہے اپنی preparation کو تاکہ اس میں oxidation ہو کر آپ کا product deteriorate نہ ہونے start ہو جائے یہ ایک لمبی list ہے آپ کے پاس example میں جس میں ascorbic acid ascorbile palmitate سے لے کر آپ کے پاس sodium metabisulfite تک ہیں میں گرر یہاں پر آپ کو example دے کے سمجھانے کی کوشش کروں تو mostly ہمارے پاس mefenimic acid suspensions میں اور دیگر suspensions میں ہم sodium metabisulfite کا بھرپور استعمال کرتے ہیں میں ساسر آپ کے سامنے examples بھی لیتا رہوں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں اور آسانی ہو پھر بیٹا ہمارے پاس آتا ہے buffering agent buffer امید کرتا ہوں کہ آپ کو concept clear ہے کہ ایسا chemical ہے جو resist کرتا ہے pH کی change کو اگر کوئی acid یا کوئی base add کر دیا جائے یا پھر کوئی dilution ہو رہی ہو آپ کو اپنی جو بھی formulation اس میں ضرور buffer add کرنا پڑتا ہے چونکہ اگر کوئی چیز add ہو جاتی اس میں کوئی medium change ہوتا ہے تب بھی آپ کا product اسی طریقے سے effective کام کرسہ کی جن میں آپ کے پاس potassium metaphosphate سے لے کر enhydrous dihydrate تک موجود ہے جس میں ہم sodium acetate اور sodium citrate mostly suspensions میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں next آتا ہے بیٹے ہمارے پاس chillating agent chillating agent کو ہم کیسے define کرتے ہیں substance that form stable water soluble complexes with metals ہم اس complex کو بیٹے نام دیتے ہیں chillate اگر metal کے ساتھ وہ complex بناتے ہیں ان substances کو ہم نام دیتے ہیں chillating agent using some liquid pharmaceuticals as stabilizer to complex heavy metals that might promote instability in such use they are also called as sequestering agent ہم انہیں دو نام دے رہے ہیں آپ انہیں chillating agent بھی کہہ رہے ہوتا اور آپ انہیں sequestering agent بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ complex form کرتے ہیں تاکہ instability generate نہ ہو بچوں جتنے بھی ہم ingredients استعمال کر رہے ہیں ان تمام کا function یہ تھا کہ وہ product کی stability کو برکرا رکھیں جس میں ہمارے پاس editic acid or editate die sodium شامل ہے مختلف transparent solution جب ہم بنہ رہے ہوتے اس وقت ہم editate die sodium کا استعمال کرتے ہیں بچوں ہم آگے بڑھتے ہوں next category ہمارے پاس آتی ہے colorant colorant ایسی مراد ہے کہ ہم کسی pigment substance کا استعمال کریں جو آپ کے solution کو color provide کر رہا آپ دیکھیں example میں لکھا fdc red number 3 fdc red number 20 fdc سے مراد ہے food drug and cosmetic red number 3 اور red number 20 سے میں آپ کیوں سمجھاؤں گا کہ آپ hair dye color خرید نہیں جاتے تو آپ کے پاس brown کے 6 shades ہوتے ہیں جس کے مختلف colors ہوتے ہیں اور آپ ان colors کے chrifying agent میں now it is used as a filtering aid for its adsorbing qualities when tonight usually ہم استعمال کرتے ہیں as a clarifying agent emulsifying agent بچوں اگر اپنے previous lectures میں سنا جب ہم نے problems discuss کیے تھے pharmaceutical incompatibilities میں تو وہاں پر ہم نے لفظ emulsification استعمال کیا تھا ویڈیوز اسی youtube channel پر موجود ہے بھرپور recommended ہوگا کہ آپ ساری ویڈیو سیکمنس میں دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے پڑھ سکیں چیزوں کو یہ استعمال کیا جاتے ہیں کہ ہم جب کسی بھی liquid میں کوئی دوسرا particle immisible ہے اس میں dissolve نہیں ہو رہا اس صورت میں آپ اس کی emulsification کر رہے ہوتے ہیں اور وہ agents جو emulsify کرنے میں ملت کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں emulsifying agents کا اس میں آپ کے پاس اکیش سے لے کر poly ox ethylene 50 serate تک اگزامپلز آپ کے پاس شامل ہیں ایجنٹ 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 ہم جیلی ایجنٹ کا اس میں استعمال کرتے ہیں جس میں ایک آؤٹ آؤٹ ایجنٹ ہو جاتا ہے اس کور کے ساتھ آپ ایجنٹ کروا سکتے ہیں نیکس آتا ہے ہمارے پاس flavor جیسے میں اگر آپ کے سامنے اگزامپل سپر فلوکسسن کی سپر فلوکسسن کا تیس بہت زیادہ کروا اور وینل ان شامل ہے بچوں کے لئے جو بنا رہے ہوتے ہیں اس میں اورنج اور وینلن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ چونکہ بچوں کو اس طرح کی فلیورز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیٹا ہیمیک ٹینٹ ایسا ممکن ہے کہ جو کریم آپ نے بنائی تھی جو آئینمنٹ آپ نے بنایا تھا وہ سخت ہونا شروع ہو جائے آپ اس میں استعمال کرتے ہیں گلیسرین پروپائلین گلیکول اور سوربیٹول کا چونکہ آپ نے برکور مقدار میں شگر استعمال کی ہوئی اس میں شگر ریکرسلائد ہو سکتی تو سوربیٹول اس کی ریکرسلائزیشن کو روکنے میں مدد دیتا ہے لیویکیٹنگ ایجنٹ کیا ہوتا ہے بیٹا it is a liquid used as an intervening agent to reduce the particle size of powder by grinding usually in مورتار مورتار ان پسل آپ نے استعمال کیا ہوگا particle size reduction کیلئے کوئی میڈیم چاہیے آپ کو اور اس میڈیم میں آپ منٹر آئیل گلیسرین یا پروپائلین گلیکول کے استعمال کر سکتا اور ایجنٹ کو امنام دیتے ہیں levigating agent اگر آپ اوائنمنٹ منا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایک بیس موجود ہوگی جس کی ملت سے آپ اس اوائنمنٹ کو complete کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر examples میں لینورن سے لے کر rose water اوائنمنٹ بیس تک شامل ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے as a base plasticizer یہ components ہیں film coating کے جو کسی بھی drug product پر کوٹ کر دیتے ہیں بچوں آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کے سامنے اگر example لیتا ہوں ایک میں آپ کے سامنے penerol کی example دیتا ہوں ایک میں آپ کے سامنے example دیتا ہوں warranty آپ دیکھتے ہیں دونوں میں فرق ہے ایک آپ کے پاس جو ہے وہ بغیر coating کے ہوئی بھی لیکن ایک پر آپ کے پاس entire coating ہوئی بھی ہے جو اوپر plasticizing کی form بنی بھی ہے آپ کے پاس layer بنی بھی ہے اس کے لئے آپ glycerin یا diethylite کا استعمال کرتے ہیں جو plasticizer کہلاتا ہے next آپ کے پاس very common ingredient solvent جو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے اندر dissolve کرنے کے لئے examples میں آپ کے پاس ہیں ہاں پہ alcohol سے لے کر esteril water تک موجود ہے mostly ہم water کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ چیزیں water میں dissolve نہیں ہوتی تو اس لئے ہمیں alcohol کا اور different oil کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے بچوں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہی پر stop کرتے ہیں next ویڈیو لیکچر میں ہم اور ingredients کو discuss کرنے کی کوشش کریں اور جیسی یہ تین ہمارے لیکچرز کمپلیٹ ہوں گے ہم اس کا ٹیسٹ رکھ دیں گے تاکہ آپ نے جو پڑھا وہ ساتھ ساتھ آپ کو اس وقت revise بھی ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائے بہت چکے اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ